ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر سالی پاس سلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میتوکیر حافظ ویلکم کرتی ہیں اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور آج آپ کو کرسپی فنگر فرش فرائی بتاؤں گی اور بہت ہی مزی کی بننے والی ریسپی تو ہم نے فرش لے لیا ہے بونلیس اس میں کوئی بھی مطلس کی ہٹیہ نہیں ہے مچھلے کی کوئی کاٹے نہیں ہیں تو ہم نے اس کو لے لیا ہے ماشاء اللہ سے اس کو ہم کٹ کریں گے دکھائیں گے اور اس میں ہم نے جو انگریڈینس لیا ہے وہ بھی آپ کو شیئر کر لیتے ہیں تو ہم نے لے لیا ہے کان فلور ون ٹیبل سپون اور میدہ ہم نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون میدے کی جگہ بیسن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے دھنیا پارڈر ون ٹی سپون اور زیرہ پارڈر ون ٹی سپون اور اس میں میں نے لیا ہے رڈ چلی ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ہافٹی سپون اور حلدی ہافٹی سپون ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے جنجر اور گرم پرس لے لیا ہے تو اس میں ہم نے لیا ہے چلی فلیکس ون ٹی سپون اور چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اور جو ہے بلیک پیپر میں نے لیا ہے ہافٹی سپون اور ہم اس میں فروٹ کلر اورنج فروٹ کلر استعمال کریں گے تو چلیں بنے رہے جڑے رہے توکیر کے ساتھ تو چلیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں تو ویورس اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی چھوٹے پیس پہلے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرمانین کر کے یہ پیس ہم نے نکال لیا ہے یہ پیس نکال لیں گے اور سامنے کا پیس نکال لیں گے اس کے پیس اچھے والے ہم چاروں طرف سے چکوٹا اتنے لمبے ہوں ہم نے یہ نکال لیے اب بسم اللہ الرمانین کر کے یہ یہاں کے پیس نکال لیتے ہیں اب یہاں کا پیس نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرمانین کر کے اس طرح ہم نے یہ بھی پیس نکال لیا اور یہ بھی نکال لیا یہ سب نکال لیا ہم نے تو ویورس اس طرح کے ہم نے پیس نکال لیا ہے اس کو بلکل اب لمبا لمبا کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو دکھاؤں اس طرح کے پیس ہونا چاہیے دیکھیں چاروں طرف سے زبردست ہو رہے پس اس طرح ہم پورے کٹ لیں گے پھر دکھائیں گے آپ کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح کے پیسز اب چلتے ہیں اس کو میرینیٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں تو بیورس ہم میرینیٹ کی طرف میرینیٹ کی طرف آگئے ہیں اور ہم ڈال رہے ہیں سوائسی مسالیں اب ہم چلی فلیکس اور بلیک پیپر اور چاٹ کا مسالہ ڈال رہے ہیں اب ہم دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ڈال دے رہے ہیں اس کے بعد ہم جنجر اور گالک پیس ڈال دے رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں کارن فلور میدہ ڈال رہے ہیں میدے کی جگہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اب آرینج فوٹ کلر ڈال دیں گے اپنے مطلب جتنا آپ کو پسن ہے اس حساب سے ڈال سکتے ہیں اب لیمن جوز ڈال دیں گے اس میں نگر ہمارین کر کے ون ٹیبل سپون لیمن جوز ہے اس کو مکس کر لیں گے اس پائنٹ پر ہم سوڈ ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور اس وقت جیسے میں نے سوڈ نہیں ڈالا تھا کہ چاٹ کے مسالے میں بھی سوڈ تھا تو اس کے حساب سے میں نے دونوں کو کور کیا اب اس کو اس میں نگر ہمارین کر کے اس کو مکس کر لیں گے ویورس یہ سب مکس ہو گیا اب اس کو ہم ریش کرنے کے لئے دس سے پندرہ منٹ رکھ دیں کیونکہ اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے یہ جلزی سے پک جاتے ہیں تو چلیں اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ رکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں پھر اس کو فرائی کرتے ہیں ویورس پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے ریفرچیٹر سے نیچھے رکھا تھا اب چلیں اس کوٹنگ کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ویورس ہم لے کر آگئے ہیں بریڈ کرم بریڈ کرم میں ہم تھوڑا سالڈ ڈالیں گے تاکہ یہ ہم اس میں کوٹنگ کریں تو پھیکی نہ ہو تو ہم نے ہافٹی سپول سالڈ ڈال دیا پیسیوی لان میں چڑھا دی تھوڑی سی آپ سب کو مکس کر لیں گے ویورس یہ پوری مکس ہو گئی تو آپ کے بریڈ کرم میں اکثر کرتے ہیں تو اس میں پھیکا پھیکا لگتا ہے تو یہ پھیکا نہیں لگے گا تو چلیں اب ہم اس میں ایک ایک کوٹ کرتے ہیں اس کو سٹرک کو تو ویورس ایک نکالتے ہیں اس میں کوٹ کرتے ہیں تو ویورس اس والے ہاتھ سے آپ کو ڈالنا ہے اور سیدھی ہاتھ سے کرنا ہے تو مگر اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس طرح اس طرح کرتے رہے تو یہ بالکل گولڈ ڈائپ کی بیننگ یہ خوبصورت سٹائل یہ بنیں گی اور اس طرف بھی اور اس طرف بھی ایسا کریں گے تو بالکل گول خوبصورت شیب میں آئے گی دیکھیں بالکل گول اور ایسا شیب میں آئے گی تو اس طرح ہم ساری کر لیں گی ہم نے سارے تیار کر لیا ہے چلیں ہم فلیم کی طرف اس کو فرائی کرتے ہیں تو فلیم کی طرف آگئے ہیں اور ہم نے آئل کو میڈیم ٹو لو پہ گرم کیا ہے آپ ایسی کیجئے گا تو ہم نے آئیل گرم کر لیا ہے اور جو ہے فلیم کی آنچ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے اور اس کو اب ہم فرائی کریں گے بسم اللہ روا بہنگی کر کے ڈاپتے جائیں گے بلن کو مکسی طرح آنچ رکھئے گا تو فرائی ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ہلکا سا گلا لیں اس کو اور اس کو ہم ہاپ ڈن تلیں گے تو ہم سیکنڈ بیس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اب یہ نکال لیتے ہیں تو ویورس ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ہاپ ڈن کیا ہے ابھی جو ہے سیکنڈ بیس کے بعد اس کو پھر فرائی کریں گے تو ویورس ہم نے سب نکال لیں آپ سیکنڈ بیس رہ لیں جس میں رہ لگا کریں گے اس سب ڈال دیں گے اور فرائی کریں گے تو ویورس اس کو بھی نکال لیں گے اور ایک ساتھ سب فرائی کریں گے اس کو نکال لیتے ہیں اور سب ایک ساتھ کرائی کریں تو ویورس سارے تھنڈے ہو گئے آپ ہم دابطے آرہے ہیں بسم اللہ رمہ رہی کریں اور کچھ لوف لین پر پکائیں تو ویورس یہ اچھا خاصا کک ہو گیا ہے اور بہت کرسپی ہو گیا تو چلیں اب اس کو نکال لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے اور کر دکھاتے ہیں ویورس آخر ڈن ہو گئی کرسپی فنگر فیش اور بہت لذیذ بہت شاندار اب میں چک دیکھا بہت کرسپی بنی بہت مزیدار تو ایک آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ رمہ رحیم کر کے دیکھیں کیسے زبردست تو آپ نے اس کو میں ایک اور بائٹ کھا کے دکھاؤ تو بہت مزے کی بنی ہے ابھی میں نے بائٹ چک کے بھی دیکھا بہت شاندر تو آپ اس سے لائک اور شیئر سبکرائب اپنی فیملی فرینڈ میمبر کے ساتھ کیجئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھ